ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اب وہ فری ہو کر اپنے کمرے میں آیا تھا اسے سارا دن انتظار رہا تھا رات کی آنے کا کیونکہ رات میں وہ اکیلا بیٹھ کر اپنے خیالوں کی دنیا میں مہمہ سے دھیروں باتیں کیا کرتا تھا جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر کسی الہر دوشیزہ کی طرح اسے اپنی خیالی دنیا میں جانے کی جلدی ہوتی تھی ہمیشہ وہ کبھی اس سے باتیں کرتے بے تہاشا ہنس دیتا تھا اور کبھی اپنی کمائی کی کے احساس پر آنکے نم ہو جاتی ہیں اس کی سب اسے اب وقفے وقفے سے شادی کرنے کا بول رہے تھے مگر جب بھی ایسی کوئی بات ہو رہی ہوتی تو احان کو لگتا کہ جیسے وہ کہیں سے اسے غصے سے دیکھ رہی ہے احان کو چاروں طرف اس کا ناراض سچیرہ نظر آنے لگتا کیا تھی اس کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہ تھی وہ دھوکہ جو ہر روز کچھ کو دیتا تھا وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہی اٹھا کے جھولی میں پاس رکھ لیں ہمارے حصے میں عذر آئے جواز آئے اصول آئے ہوریا نظر بچا کر کمرے میں چلی آئی اسے زارون کے آنے سے پہلے اپنے بابا سے بات کرنا تھی ابھی ساری بات سے آگاہ کرنا تھا انہیں دروازہ بن کر کے اس نے جلدی سے حسن شاہ کا نمبر ملایا بھیل جا رہی تھی وہ سخت پریشان تھی کہ کیا کرے اب پہلے ان کا پلان اور تھا مگر اب گزری رات میں سب کچھ ہی بدل گیا تھا ہیلو ہوریا حسن شاہ کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے بہت نکالا بابا میں وہ سیڈی آپ کو کیسے بھی کر کے ڈھون دوں گی مجھے کچھ وقت چاہیے اور ویسے بھی ہم حویلی نہیں ہیں بابا ہوریا نے بہت ڈھونڈا تھا مگر اسے زارون کے روم میں سیڈی کہیں نہیں ملی اس لئے حسن شاہ نے پلان چینج کیا تھا کہ وہ زارون کو بے ہوش کی کی دوا پلا کر حویلی سے نکال آئے صبح جب سب کو پتا چلے گا کہ زارون شاہ کی بیوی غائب ہے تو وہ این ولیمے والے دن اتنے لوگوں کے سامنے یہ بیزتی برداشت نہیں کر سکے گا اور خود ہی اس کو تلاغ دے دے گا ان لوگوں کو خلا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہوریا کیا مطلب ہے اس بات کا تم جانتی ہو نا کہ اگر آج رات یہ کام نہ ہوا تو کل ولیمے کی تقریب ہوگی اور اگر ولیمہ ہو گیا تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا بیٹا حسن شاہ نے حد تل امکان اپنے لہجے کو نارمل رکھا بابا میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں جیسا بھی ہو رہا ہے ہونے دیں آپ پریشان نہ ہوں جیسا آپ نے بتایا تھا یہاں ویسا کچھ بھی نہیں سب بہت اچھے اور اب تو زارون بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں ہوریا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا فاصلہ سنایا کیونکہ اب تو ایک دوسرے کا لباس بن چکے تھے وہ اس کے وجود پر اپنے نام کی پکی مہر لگا کر اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اب تو وہ اس سے پیچھا چھڑا کر بھی الگ نہ ہو پائے گی اب تو وہ اس سے پیچھا چھڑوا کر بھی الگ نہیں ہو پائے گی ہوریا کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہوریا وہاں کسی سے بھی گھلے ملے حسن شاہ کو اپنا پلان فیل ہوتا نظر آ رہا تھا مگر وہ کسی بھی طرح زارون شاہ سے ہار نہیں مان سکتا تھا جس طرح زارون نے ان کے سامنے ان کی بیٹی سے نکاح کیا تھا قریشی صاحب کی فیملی کو سب بتایا انہیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اس سب کا بدلہ لے رہے تھے پہلے زارون شاہ نے حسن شاہ سے بدلہ لینے کو یہ سب کیا اور جب ہوریا اور زارون کے درمیان سب ٹھیک ہوا تو حسن شاہ اپنی زد میں ہوریا کی خوشیوں کی پروا کیے بینہ یہ سب کرنے کو کہہ رہی تھے تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے جی بابا میں اب اپنا مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی اوکی جیسے تمہاری خوشی مگر تم جانتی ہو نا کہ زارون شاہ تمہیں شاید کبھی مجھ سے ملنے نہ دے بابا میں انہیں کچھ ٹائم تک منا لوں گی آپ پریشان نہ ہوں بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی دس منٹ تک فارم ہاؤس سے تھوڑا دور تمہارا ویٹ کروں گا میں تم آخری بار اپنے بابا سے تو ملنے آ جاؤ میں صبح ہونے سے پہلے تمہیں واپس چھوڑ جاؤں گا مگر بابا زارون مجھے نہیں آنے دیں گے ابھی تو وہ آپ کا نام سنتے گصہ ہو جاتے ہیں ورنہ تو وہ میرے ساتھ بلکل ٹھیک رہتے ہیں تم وہ بے ہوشی کی دوا تو اپنے ساتھ لائی ہو نا کسی طرح زارون کو پلا دو کسی چیز میں ملا کر تمہارا باب تڑپ رہا ہے اپنی بیٹی سے ملنے کو اسے دیکھنے کو میں تمہیں زارون کے ہوش میں آنے سے پہلے واپس چھوڑ جاؤں گا کچھ دیر بعد بیٹی اپنے اس گھر میں وقت گزاریں گے بیتے دنوں کو یاد کریں گے پرانی باتیں قصے کہانیاں یقین مانو میرا تو گھری ویران ہو گیا میرا کون ہے اس دنیا میں تمہارے سوا وہ نم لہجے میں بولے تو ہوریا تڑپ ہی تو گئی اپنے بابا کی بھیگی آواز سن کر وہ اوکے بابا میں چیک کرتی ہوں کہ وہ میڈیسن میرے بیگ میں ہے بھی یا نہیں زارون ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا اس نے جلدی سے اپنا بیگ الٹا پلٹا تو وہ چھوٹی سی شیشی اسے نظر آ گئی اس نے کامتے ہاتھوں سے شیشی نکالی اور کچن کی طرف بڑھی جانے وہ جو کرنے چلی تھی وہ ٹھیک تھا یا غلط اس نے دودھ کے گلاس میں میڈیسن ملائی اور شیشی نچلی کیابن میں چیزوں کے پیچھے چھپا دی وہ کمرے میں آئی تو زارون کمرے میں آ چکا تھا وہ نظریں جھکائے بمشکل آ گئے بڑھی اس گستاکی کا مطلب زارون نے اس کے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے سوال کیا کون سی گستاکی ہوریا کا دل بے تہشہ دھڑکا وہ جو آپ نے صبح کی آپ نے حمد بھی کیسے کی میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر قدم رکھنے کی وہ اسے اپنے بازو کے حسار میں لیتے خمار بھرے لہجے میں بولا وہ اسے بازو کے حسار میں لیتے خمار بھرے لہجے میں بولا وہ تو بارات سے پہلے ہمیں ارہا کو ادھر لے کر آنا تھا اور آپ صبح تو سوئے تھے مجھے نہیں پتا تھا کب اٹھیں گے ایسے اچھا نہیں لگتا اتنی دیر کمرے میں رہنا سب مہمان تھے گھر پر ہوریا نے نروس ہوتے سمجھ داری سے جواب دیا اس کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی ایک طرف شہر تھا تو دوسری طرف باپ تھا تو کیوں نہیں سونے دیا مجھے ساری رات زارون کا لہجہ مزید بوجھل ہوا اس کی اس قدر بے شرمی سے لگائے گئے الزام پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا جھوٹے کہیں کہ اس نے روک موڑے بہ مشکل کہا اچھا میں جھوٹا ہوں کیا جھوٹ بولا میں نے آپ کو کس نے کہا تھا کہ اتنی پیاری لگیں اور آپ کی تل کو کس نے کہا کہ وہ مجھے بہک آئے میرا کیا قصور جانے کیسا نشا کیسا خمار ہے کہ میرا خود پر اختیار ہی نہیں رہتا وہ جذبوں سے چور گم بھیر لہجے میں بولتا ہوریا کو پیچھے سے خود سے لگا چکا تھا ہوریا کی تو جان پر بنائے اوف یہ کس رومنٹک قسم کی روح گھسائی تھی اس میں ہر وقت ناک بھون چڑھانے والی زارون یہ کس رومنٹک قسم کی روح گھسائی تھی ہر وقت ناک بھون چڑھائے جانے والی زارون میں اس نے تو ایک ہی رات میں ہوریا کے چھکے چھڑوا دیئے تھے باقی کی عاشقی بعد میں جھاڑ لیجے گا پہلے دودھ پی لیں وہ مشکل سے خود کو اس کے حسار سے نکال پائے جو آپ کا حکم وہ فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑتے دودھ پینے لگا ٹیسٹ اسے کچھ عجیب سا لگا مگر اس نے اتنا غور نہ کیا وہ سارا دودھ ختم کر چکا تو ہوریا نے اسے کپڑے تھمائے وہ شرافت سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا حسن شاہ کے مطابق دھوا نے دس پندرہ منٹ بعد اپنا سر دکھانا تھا اور اسے اس دوران وہاں سے نکلنا تھا حسن شاہ کے مطابق اس نے جلدی سے فون نکالا بیل جا رہی تھی بابا آپ آگئے ویٹ کر رہا ہوں لیپ سائٹ پر جو درخ لگے ہیں سڑک کے کنارے ادھر ہی کھڑا ہوں تو میں بس تم فوراں نکلو زارون نے دودھ تمہارے سامنے پیا تھا جی بابا میں نے دودھ میں دوا ملا دی تھی انہوں نے میرے سامنے سارا دودھ پیا ہے میں بس نکلتی ہوں ابھی پانچ منٹ میں حسن شاہ بھزیت تھے وہ فوراں باہر آ جائے مگر وہ ایسے نہیں نکل سکتی تھی جب تک زارون ہوش میں تھا کون سی دوا پلائی ہے مجھے وہ جو کپڑے چینج کر کے ہی واپس آ گیا تھا ہوریا کی بات سن چکا تھا جبکہ ہوریا کو لگا وہ شاور لے رہا ہوگا وہ بات میں اتنا مگن تھی کہ مڑ کے دیکھ ہی نہ سکی زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر روخ اپنی جانی موڑا میں کچھ پوچھ رہا ہوں کون سی دوا پلائی ہے اپنے باپ کے کہنے پر کیا پلان ہے تمہارے باپ کا وہ ایک پل میں آپ سے پھر تم پر آ گیا کہ کوئی پلان نہیں زارون کیا ہو گیا آپ کو ادھر آئے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ لڑ کھڑایا میں نے خود سنا جب تم اور تمہارا باپ سارے پلانس ترطیب دے رہے تھے زارون میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی آپ میرا یقین کریں میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں میں کیسے سمجھاؤں ساری بات بابا نے مجھے کوئی سیڈی ڈھوننے کو بولا تھا میں وہ انہیں دے دوں گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے مگر یہ تب کی بات ہے جب میں خود بھی یہی چاہتی تھی مگر اب وہ صرف مجھے ملنے کے لئے بلا رہے ہیں میں بھی انہیں مل کر سب بتانا چاہتی ہوں ہوریا اس کو یقین دلانے کے لئے نون سٹوپ بولے چلی جا رہی تھی زارون کا سر بری طرح چکرانے لگا اب گڑ مرڈ ہونے لگا تھا وہ سر تھامے سوفے پر بیٹھتا چلا گیا ہوریا بھاگ کر اس تک آئی تو زارون نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا سی ڈی لینے بھیجا تھا تمہارے باپ نے یہاں اس مشن پر تھی تم خوہ میں کیسے بھول گیا کہ حسن شاہ کی بیٹی ہو تم کیسے چوک گیا میں تمہارے معاملے میں کیسے اعتبار کر لیا میں نے تم پر جبکہ تمہارے تو خون میں ہی دھوکہ شامل ہے چلی جاؤ میری زندگی سے میرے گھر سے میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا جاؤ تمہارا باپ انتظار کر رہا ہوگا وہ دھاڑا جب ہوریا کی نظر اس کی ناک سے نکلتے خون پر پڑی اس کے پیروں تلے سے زمین کھس کی زارون وہ پھر سے آگے بڑھی اسے تھامنے کے لیے مگر وہ تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا خود کو زارون آپ کی ناک سے خون نکل رہا ہے تو جب زہر دیا تھا مجھے تب نہیں پتا تھا تمہیں کیا لگا پھول جھڑیں گے خون کی جگہ زہر اس نے پھٹی پھٹی نکاحوں سے زارون کو دیکھا زارون وہ صرف بے ہوشی کی دوا تھی جیسا باپ ویسی بیٹی پہلے باپ نے میرا سب کچھ چھین لیا پھر بیٹی نے سب لوٹ لیا مار دیا زارون شاہ کو اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی بار بار ناک سے خون کو صاف کر رہا تھا آنکھیں بند ہونے لگی تھی مجھے مار دیا کیونکہ مجھ سے آزادی چاہیے تھی میرے بچے کو بھی مار دینا کیونکہ آنے والے وقت میں وہ تو تمہارے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے نا بلکہ حسن شاہ یہ کام خود ہی کر لے گا وہ زارون شاہ کے بچے کو بھلا اس دنیا میں کیوں کرانے دے گا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر زارون شاہ کو مار ڈالا ہاں میرے بچے کو بھی مار دینا یہ آخری جملے اس کے موں سے نکلے تھے بربری ریت کی ماند وہ زمین پر گلتا چلا گیا وہیں اس کے الفاظ ہوریا کا دل چی رہے تھے ہوریا چیختے ہوئے اس تک آئی وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا زارون پلیز اٹھیں میں نے کچھ نہیں کیا پلیز آنکھیں کھولیں زارون اٹھ جائیں وہ روتے ہوئے اس کا سر گود میں رکھے اس کا چہرہ تھپ تھپ آ رہی تھی مگر ندار بی جان میر بھائی اشنا کوئی ہے وہ وہیں بیٹھی سب کو انچی انچی آوازیں دے رہی تھی کوئی ہے پلیز زارون کو دیکھیں یہ اٹھ نہیں رہے میری بات نہیں سن رہے ساتھ یوں نہیں کر سکتے سن رہے ہیں نا آپ میری بات سن رہے ہیں نا آپ تو محبت کرتے تھے مجھ سے تو میری بات نہیں مانیں گے آپ اٹھ جائیں نا زارون کوئی ہے سن رہا ہے کیا میر بھائی کہاں ہے آپ کدھر چلے گئے سب وہ پھر سے چلائی ارمان دورتے ہاں پھر کمرے میں داخل وا تو قدم دروازے پر ہی جم گئے ارمان پلیز اپنے بھائی کو دیکھو یہ اٹھ کیوں نہیں رہے مجھ سے بات نہیں کر رہے وہ پاگلوں کی طرح زارون کو جھنجور رہی تھی ارمان وہاں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو ادھر آؤ اٹھاؤ انہیں وہ ارمان کو وہیں جمع دیکھ تائش میں آئی ارمان کو خوف سا محسوس ہوا تھا اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا وہ جو خود ڈاکٹر تھا بہت سیریس کیسز بھی اس نے ہینڈل کیے تھے مگر سامنے کے منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا ارمان کا دل بیٹھا جا رہا تھا کسی انہونی کا سوچ کر ہی وہ لرز رہا تھا وہ اس کا شیر جیسا بھائی کیسے بے ست پڑا تھا زمین ارمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی نبس ٹٹولی جو بہت دھیمی چل گئی تھی مارے تشکر کے ارمان کی آنکھیں چلک پڑی اتنے میں سب اکٹھے ہو چکے تھے ایک قیامت تھی اس وقت وہاں پر جلدی سے زارون کو قریبی ہسپیٹل منتقل کیا گیا زارون کو بھلا کون نہیں جانتا تھا اس شہر میں وہ ایس ایس پی تھا یہاں کا بلکہ ساری شاہ فیملی کسی تاروف کی محتاج نہیں تھی ڈاکٹرز نے پولیس کو انفارم کرنے کا کہا کیونکہ یہ مرڈر اٹیمٹ تھی یا پھر سوسائٹ کیس ہو سکتا تھا تو ارمان کو مجبوراں میر شاہ کو بلانا پڑا جو اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے ہی جان کے ساتھ کہیں باہر نکلا تھا بی جان کے کہنے پر انہوں نے میر شاہ کو انفارم نہیں کیا تھا حویلی میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا گھر میں شادی کا ماہول تھا تو کسی کو بتانا مناسب نہیں تھا میر شاہ آندھی توفان بنا وہاں داخل ہوا وہ سب بڑے بیوروکریٹس تھے ہسپیٹل میں اس وقت کھلبلی سی مچ گئی تھی زارون کے بارے میں ڈاکٹر ابھی صرف دعا کا کہہ رہے تھے پوائزن کافی زیادہ مقتار میں دیا گیا تھا ہوریا یکٹوکائی سی او کے دروازے کو گھورے جا رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کو لے جایا گیا تھا وہ سب کی سوالیاں نظریں واضح خود پر محسوس کر رہی تھی مگر اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ تک نہ تھا سب ہی اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے ہوریا ہم نے تو تمہیں اپنی بیٹی بنایا تھا میرے زارون کی ایک گلتی کی اتنی بڑی سزا ہم تو خوش تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو رہا ہے مگر ہمیں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ تم میرے بچے سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ اس کی جان ہی لینے چلی تھی میری عمر بھر کی کمائی ہے میرے بچے تمہیں اس سے تلاق چاہیے تھی نا تو میں خود کہوں گی اسے یہ میرا حکم ہرگز نہیں تال سکتا چھوڑ دے گا وہ تمہیں بس تم دعا کرو میرے زارون شاہ کے لیے اس کی زندگی اس کی سلامتی کے لیے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ دور چلا جائے گا تمہاری زندگی سے جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا بس دعا کرو میرے بچے کو کچھ نہ ہو ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی بی جان نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے گھوڑیا کا دل کٹ رہا تھا بی جان کے الفاظ پر اس کا دل کیا وہ مر جائے یا پھر اس کے پاس ایسا کوئی منتر ہو کہ وہ زارون کو ٹھیک کر دے مگر وہ تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی زندگی میں پہلی بار میر شاہ کا فیصلہ غلط ثابت ہوا مجھے افسوس ہے کہ میرے ایک غلط فیصلے نے میرے بھائی کو آج یہاں پہنچا دیا آپ کو حویلی لانے پر کتنا ناراض ہوا تھا وہ مجھے آپ کو حویلی آپ کی مرضی کے خلاف یہاں لا کر بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ حویلی سے نکلنے کے لیے میرے بھائی کی جان لینے سے بھی گریز نہ کریں گی میر شاہ کو ہوریا نے پہلی بار اتنی لمبی بات کرتے دیکھا تھا اس کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے ان کی بانلنگ بہت سٹرونگ تھی آپس میں مگر وہ کہاں تھی اس سب میں میرا بچہ میرا زارون میرا بھائی تو کیا ہوریا کا اس سے کوئی رشتہ نہ تھا وہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا میں پہلے تو کوشش کرتا ہوں کہ غلطی کروں نا لیکن اگر کبھی ہو بھی جائے تو وہی غلطی بار بار نہیں کیا کرتا آپ دعا کریں کہ اسے کچھ نہ ہو ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا آپ کے والد اور آپ کے ساتھ تو جانے کیا کر بیٹھوں احان کو کال کر دی ہے جو سیڈی آپ کو درکار ہے وہ لے کر ابھی پہنچتا ہی ہوگا یہاں آپ اپنے والد کو بلوا لیں احان وہ سیڈی آپ کے ہینڈ آور کر دے گا اور میری ریکویسٹ ہے اسے پہلے خود ضرور دیکھئے گا وہ سنجید کی سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا یہ کیا ہو گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کل کیسی رنگوں اور جذبوں سے سجی رات وہ اس پر عبر بن کر برسا تھا اپنے پیار اور کرب سے اس کے وجود کو بھی گو ڈالا تھا اس کے تن من پر اپنی مہر لگا دی تھی اس نے اور آج وہ اس سے مو مور گیا تھا وہ تو ایک ہی رات میں ہریہ کے وجود میں سرائت کر چکا تھا وہ کیسے اس کی جان لے سکتی تھی یہ کیا ہو گیا تھا اس سے آنکھے ساون کی طرح برسے جا رہی تھی مگر ہونٹوں پر جامت چپ تھی احان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے کا رنگ گڑا ہوا کیا ہوا زارون کو کیسا ہے وہ ڈاکٹرز نے کیا کہا کچھ تو بتا رہے ہوں گے وہ بینا سانس لیے سوال پر سوال کرتا بنا جواب سنے آئی سی او کی طرح میر نے اس کے میر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا زمان شروع سے ہی الگ تھا لگ رہا تھا اس کے دوست بھی اسی کے جیسے تھے مگر میر شاہ احان زارون مراد اور ارمان یہ پانچوں ایک مٹھی کی طرح تھے ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی احان نے میر کے اشارے پر ایک انویلپ ہوریا کی طرف بڑھایا جس کو اس نے تھامنے کی زہمت تک نہ کی آپ جاننا چاہتی ہیں نا کہ اس سیڈی میں ایسا کیا ہے کہ آپ کے والد محترم اس کے لئے پاگل ہوئے جا رہے ہیں احان نے بینچ پر تھوڑے پاسلے پر بیٹھ کر ہوریا کو مخاطب کیا میر نے بھی اسے نہیں رکا تو سنیں زارون کے والد اور آپ کے والد سگے بھائی تھے زارون اور مہمہ آپ کے فرس کزن ہے اتنی بڑی بات اسے پتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی تایا بھی تھا یہ تو اسے پتا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں مگر ان کی کوئی اولاد بھی ہے یہ اسے کبھی نہیں بتایا گیا تھا یہ اسے نہیں بتایا تھا اس کے بابا نے نہ ہی اس نے کبھی اتنا انٹرسٹ لیا اس سب میں اور نہ غصے اور پریشانی میں وہ نکاح کے وقت زارون کے والد کے نام پر غور کر سکی اس سیڈی میں آپ کی والدہ کی ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے اس دنیا میں جانے سے پہلے زارون کے لئے ریکارڈ کی تھی جس میں انہوں نے سب تفصیل سے ریکارڈ کیا کہ جب وہ بیعہ کر آئیں تو چھوٹا سا زارون انہیں بہت پیارا لگا جب وہ انہیں دلن چاچی کہتا تو انہیں اس پر بہت پیار آتا تھا اس وقت وہ اولاد جیسی نعمت سے ابھی محروم تھی پھر زارون کے بعد جب مہمہ پیدا ہوئی تو وہ آپ کی والدہ کے ساتھ اور زیادہ آٹیچ ہو گیا ہر وقت ان کے ساتھ رہتا زارون چھے اور مہمہ ایک سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کی حالت اتنی سیریس تھی ان کا بچنا مشکل تھا اور پھر کیسے حسن شاہ نے موقع سے پائدہ اٹھا کر جانے کون کون سے کانٹریک فائلز کا بول کر ان سے پیپر سائن کروالی جس بزنیس میں وہ جس دس پرسنٹ کے پارٹنر تھے اب وہ اس بزنیس کے بلا شرکت غیرے کے مالک بن بیٹھے اور وہ بزنیس وہ گھر جو سب زارون اور مہمہ کا تھا انہیں ان کے والدین کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے انہوں نے بہت چالاکی سے یہ سب شو کیا کہ زارون کی ذہنی حالت اس واقعے کے بعد ٹھیک نہیں اور قازم شاہ کو کہا کہ وہ زارون اور مہمہ کی ذمہ داری اٹھانے سے قاسر ہے یوں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے حویلی آگئے جب آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی وہ شہر کی وجہ سے چپ تھی مگر جب انہیں لگا کہ ان کے پاس وقت کم ہے تو انہوں نے یہ زارون کو بتانے کا فیصلہ کیا وہ اپنے ساتھ یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی تھی سو انہوں نے یہ سب ریکارڈ کر کے آپ کے والد کی غیر موجود کی میں اپنے ایک ملازم کے ہاتھ زارون کے نام حویلی پہنچا دیا مگر ایک درخواست کے ساتھ کہ انہوں نے اسے ماں کی طرح محبت دی وہ بھی بیٹے کی طرح اپنی ماں کی درخواست کو قبول کر کے حسن شاہ کو یا ان کی بیٹی کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچائے زارون تب اتنا بڑا نہیں تھا کہ کچھ کر پاتا دادا جان پہلے جوان بیٹے اور پھر بیٹی اور داماد کی موت کے بھیانک حادثے سے گزرے تھے سو انہوں نے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا کیونکہ پیسے کی انہیں کمینا تھی اور نہ ہی وہ پیسے بزنس کے لیے زارون کو کوئی نقصان پہنچنے دینا چاہتے تھے مگر زارون وہ سب بھلا نہیں سکا اس کے اندر وہ سب لاوے کی طرح پکتا رہا وہ حسن شاہ سے سب چھین لینا چاہتا تھا جیسے اس نے زارون سے سب چھین لیا تھا مگر راستے کی رکاوٹ بنتی تھی آپ کی والدہ کی بات پھر اس نے اپنے دماغ سے درمیان کی راہ نکالی آپ سے نکاح کر لیا دیکھا جائے تو حسن شاہ کی بیٹی کا ہی نکاح ہوا تھا اس کی شادی تو کہیں نہ کہیں ہونی تھی مگر دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے حسن شاہ سے اس کی بیٹی کی صورت میں حسن شاہ کا سب کچھ چھین لیا تھا ساری گرہیں کھل چکی تھی سب واضح ہو گیا تھا ہوریا کو اس کی آدھی ادھوری باتوں کے مطلب اب سمجھ آنے لگے تھے میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا تمہاری ماں کی وجہ سے ہاں بھئی ہم ٹھہرے تنخواہ دار ملازم پیشہ لوگ اور آپ حسن گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کی اکلوتی اولاد زارون کا تنز اسے آج سمجھ آیا تھا مطلب جس پر وہ اکر دکھا رہی تھی وہ سب اسی کا تھا یہ سب اس میں موجود ہے آپ سن کر پھر اپنے والد کو دیجئے گا احان نے وہ سیڈی وہاں رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھنا آئی مناسب سمجھا شوق پر شوق لگ رہے تھے مگر وہ اتنا سب سن کر بھی ویسے ہی مورت بنی بیٹھی تھی جیسے یہ سب کوئی بات ہی نہ ہو اس وقت اسے صرف سارون سے مطلب تھا جب ہی ڈاکٹر نے اس کی زندگی کی نویت سنائی وہ سب ڈاکٹر کے پیچھے ہی بھاگے اسے دیکھنے کے لیے وہ ٹھیک ہے شکر ہے اسے کچھ نہیں ہوا ہوریا کے قدم آئی سیو کی طرف بڑھے جب بی جان کے آواز اس کے کانوں میں گونجی وہ تمہیں چھوڑ دے گا میں اسے کہوں گی وہ میرا حکم ہرگز نہیں تال سکتا اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی